سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امہات المبینین کہ زمانے میں جب سلو ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ تو اس کے بعد امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں تقریباً اس زمانے میں ایک لاکھ دل ہم پھیجا اور اپنے قاسد سے یہ بھی کہا کہ ذرا احتیاط سے معلوم کرتا ہے کہ بی بی اس میں کیا کرتی جب ایک لاکھ دل ہم پہنچ گیا تو بی بی صاحب نے حکم دیا ہم سائے کو اس کو اس کو اس کو بلاو جو آتا کیا دیتے گئے دیتے گئے حتیٰ کہ روزے کے ساتھ دی بی بی جب افتار کا وقت آئے تو سارا مال آپ نے لٹا دیا تھا ایک لاکھ دل ہم جو ہے تقسیم کر دیا تو آپ کی بانی نے کہا کہ اماں اگر مجھے بھی دو دل ہم دے دیتے گی تو کم سے کم آج کا دن تو ہم گوشت پکا لیتے انہیں پھر میں تم یاد گارا تھی ہم نے دے دیتے ہم نے یاد دی کہ مجھے تو اس کا کوئی فکر ہی نہیں یہ ان میں مادہ تھا سخار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت امیر بحابیہ میں ایک لاکھ دل ہم بھیجا اور خادم کو یہ بھی کہا کہ یہ مال دینے کے بعد تو وہی رہنا ایک دو دن دیکھیں کہ حضرت حسن کیا کرتے ہیں جب مال پہنچا تو حضرت حسن نے حکم دیا سب غریبوں کو فقراء کو مساکیب کو خبر کر دو کہ آج سب آگئے آپ چلاتے رہے چلاتے رہے حتیٰ کہ غروب شم سے پہلے پہلے ایک لاکھ دل ہم ختم اور اپنے لیے ایک دل ہم بھی نہیں رکھا حضرت امیر معاویہ کو آگے جب انہیں بات کی تو انہیں آپ کو خط لکھا اور مزید ایک لاکھ دل ہم بھیجا اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت اس طرح کر دینا کہ اپنا فکری نہ ہو نہ گھر کا نہ بچوں کا نہ بھیجی کا نہ لباس کا اور صلح خیلات کا یہ بھی اسراف ہے اور اسراف تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو حضرت حسن نے خط پڑھا مسکرائے اور اس کے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین لا اسراف فی الخیر خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا اسراف ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شر کے کام میں پیسہ لگا اگر خیر میں لگا تو کیا اسراف ہے تو سارے کے سارے جو ہیں حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں بھائی سیدنا حسن سیدنا حسین اور آپ دونوں کے دو خاتم آپ کے سائے اتیار ہو کہ آپ شام کی طرف لوانا ہوئے اللہ کی شام یہ ہے کہ راستے میں پانی شام تو سامنے کے دیگری بدو کا خیمہ نظر ہے بدو لوگ دے وہ خیمے لگا کے رہتے ہیں مال بھی ہوتا ہے اور گویا کہ ان کا گھر وہی خیمہ ہی ہوتا ہے آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا احد وصالم ومرحبا میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے خوبصورت لوگ میرے مہمان ہوئے اس کو پتا نہیں ہے کہ حضرت حسین ہے لیکن شکل دیکھنے کے بار کیسے نہ ہو کہ صحابہ فرماتے تھے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن یوہین بلکل تصویر تھے حضرت محمد مصطفی اور ناف سے لے کر پاہوں تک حضرت حسین جو ہیں وہ تصویر تھے حضور پاک کی اگر دو رو بھائی کٹھے کڑے ہو جائے تو حضور کی صورت نظر آ جاتا ہے تو اس نے بڑا استقبال کیا اور اسی وقت جناب اس نے دبا زبے کیا گوشت بنایا پکایا کھلایا خدا کی شانی ہے کہ بارش اس دن بھی ہوتی رہی دوسرے دن بھی بارش اور انہیں دوسرا دنبا دی بہتی ہے اس کے بعد وہ بھی کھلایا اور خدا کی قدرت ہے کہ تیسرے دن بھی بارش بندوں دن میں بھی نہیں آ رہی کہ سارا کی بارشیں ہیں اگر نہ آئیں تو نہ آئیں آئیں تو اسی طرح آتی ہے تین دن کے بعد جب بارش ٹھم گئی تو حضرت حسن نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کتنا مال ہے اس ساتھ اور نے کہا حضرت بیس ہزار تیرہم پھر میں نے دس ہزار اس کو دے دیں اور ساتھ اسے یہ بھی کہو بھی ہم سفر بھی ہیں میرا نام حسن ہے میرے بھائی کا حسین ہے کل بدین پاک میں آؤ تو ہمیں ملنا اور تو حیران ہو گیا کہ بھئی دس ہزار اسے سنا بھی نہیں ہوگا جب اس کو دے کے اجازت لے کے چل پڑے سفر میں تو خادم نے کہا حضرت اب جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے واپس بدینی منفرہ چلے بیس ہزار تو آپ کا پہلے مقام تری ختم ہوگی آردھا باقی رہ گیا آردھا اگر آگے پارش جاتی ہے تو وہ بھی خیرات ہو جائے گا اب جانے کا کیا فیدائی ہوگا تو حضرت حسین نے جو بات کہیں تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایسی بات سونے کے پانی سے لکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے خادم اسے ڈان کے کہا کہ وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے ہم نے کہا حضرت کیسی وہ سخی ہے تین دنبے تھی پہ کی ہم نے دس ہزار دیا سخی بھی فرمایا ہے اس کی کن کائنات ہی تین دنبے تھی حضرت حسین سے قلبان کر دی ہم نے تو پھر بھی آدھیں پیزے بچا لیے تو سخی وہ ہے کہ ہمیں تو بہرحال ایسی سخاوت اور فیاضی اور عرب کے اندر جود و سخا اور خاص طور پر سید رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کب بھی حضور نے نہ گھر بنایا نہ حضور پاک نے کوئی جہداد بنائی نہ حضور پاک نے کوئی ورسہ چھوڑا نہ حضور پاک نے اپنی بیٹیوں کے شادیوں پہ کوئی لقو روپے دیئے یا جہیز سے یاد کر کے دی کچھ بھی سب اللہ کے راستے میں ختم لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں خمج کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور پاکتا ہے فرمائے مانا کا زمان من صدقت ان قط آپ نے فرمائے یاد لکو جو تم خیرات کرتے ہو سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ سود کو مٹا دیتی ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتی ہیں خیرات کرنے والے کمال بڑھ جاتا ہے اور سود کھانے والے کمال آخر میں کسی علاج میں بیماری میں اولاد میں بلباد ہو جاتا ہے اور اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی وعدہ فرمائے وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَا يُخْلِفُو جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کام مل اچھا یہ بھی دروری نہیں ہوتا کہ پیسے ہوں پیسہ نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو حضور نے فرمائے اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے اپنے دوست کو بھائی کو ملتے ہوئے مسکرہ دو اَتَّبَسْمُ فِي وَجْهِ اللَّا خِيِ صَدَقَةٌ اس پر بھی اللہ تمہیں صدقہ کا ثواب دے کے کہ تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی موسیقی